اگر آپ کو دو تین چیزیں بات چلی پڑی ہے میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا کہ میں ہمیشہ تھنڈے پانی سے نہ آتا ہوں سردیوں میں بھی تھنڈے سے گرم سے نہیں نہ آتا ہوں ابھی بھی آج تو کراچی میں کافی تھنڈ پڑی ہے نا کراچی کے حساب سے تو بہت تھنڈے میں جمعے میں تھنڈے پانی سے نہ کے آج ہوں حالانکہ اچھا خاصا تھنڈا پانی آ رہا ہے آج کل اور بچپن سے عادت ہے شدید سردی میں رات کو بھی تھنڈے پانی سے ایک صاحب مجھے ملے کہنے لگے میں اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی تھنڈے تھاٹ رہا کریں مطلب یہ کہ اپنے آپ کو نہ تھوڑا ٹینشنوں کا عادی ڈالیں اتنا چھوئی موئی نہ بنائیں اپنے آپ کو بلکل آج کل بچے یعنی میرا بیان سن کے ایک چوبیس سال کا نوجوان تھنڈے سے نہ آیا اور تین دن تک بخار میں پڑا رہا ہے وہ مجھے بتا رہا تھا میں نے کہا دیکھو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے اپنی باڈی کا بیڑا غرق کر لیا ہے چار چھینٹیں ہی آپ برداشت کر سکتے میرا مقصد یہ تھا کہ اتنا چھوئی موئی اپنے آپ کو نہ بنائیں یہ جو تھنڈی ہوا کراچی میں چل رہی ہے رات کو اس تھنڈی ہوا میں واکنگ کیا کریں تیز تیز یہ تھوڑا سا ہوا لیں ڈاکٹر تو کہہ کہ ایکچولی وہ سینے کی یوں ہو جائے گا چھوڑ دیو ایکچولی وہ ایکچولی یار دو چار دبک کھانسے گا نا چلے بھی تو کراچی کی کوئی ایسی سردی تھوڑی ہے تو چلیں اس میں بچوں کو بھی عادی بنائیں بیٹا تھوڑا سا تو اس میں کچھ خدا کا خوف کر تو کیا کمبل میں گسا رہے گا ساری زندگی تو میں نے کہیں بیان کر دیا ایک صاحب نہائے اور جوان لڑکا اور تین دن تک بخار ہو گیا اس تو یہ خود ایک بہت بڑی گرم پانی سے نہانے کے جتنے بھی فائدے ہوں یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ کی باڈی میں تھنڈ برداشت کرنے کی طاقت ختم ہوگی یہ زیادہ بڑا نقصان ہے اس کے لیے میڈیکل سائنس سے ڈاکٹروں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ اچھا خیر میں نے وہ پیان کیا تو ایک صاحب مجھے ملے انہوں نے کہا تھنڈے پانی سے نہانا مفتی صاحب اتنا نقصان دے اتنا پٹھوں کو یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں یا کڑ جاتے ہیں اور یہ وغیرہ 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 تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا یار یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھو یہ سب آپ پیچیدگی میں جا رہے ہو نا میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اس میں درس دس آ رہا ہوں گی آپ ریسرچ کرو کہ ہو سکتا دوسری رائے بھی مل جائے آپ یہ دیکھو کہ کر کے نتیجہ کیا نکل رہے ہیں میں نے کہا تھنڈے پانی سے نہا کہ دیکھو مزا نہ آئے پیسے واپس ختم مزا نہ آئے آپ کی طبیعت ایسی فریش ہو جائے گی آپ کو بھوک لگے گی زبردست نین زبردست آئے گی آپ کو یہ کر کے دیکھیں کاکڑ دننا ہوتا ہے پہلی دفعہ میں جب پہلا مگہ ڈالتے ہیں نا تو کاکڑ دننا ہوتا ہے تھوڑا ساتھ میریوں کر کے اُلچتا ہے ایک دن سا آواز آتی اس کے بعد دوسرا تیسرا ریلیکس کیا خیال ہے پھر آپ ٹوویل سے اچھی طرح اپنے جسم کو پہنچ لیں آپ آئیں آپ گرم سے بھی تجربہ کر کے دیکھیں تھنڈے سے بھی جس دن تھنڈے پانی سے نہائیں گے آپ کو بھوک ڈبل لگے گی آپ کو زیادہ آپ فجر میں آئیں تھنڈے پانی سے نہا کے آپ دیکھیں آپ کو زیادہ مزا آئے گا نماز میں آپ کو سکون ملے گا نین اچھی آئے گی بھوک زیادہ لگے گی یہ فائدہ ریسرچ کی محتاج نہیں ہے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں سمجھ تھنڈے علاقوں کے لوگوں کی صحتیں اچھی ہوئی تھی گرم علاقے کے لوگوں کی ہوتی ہیں بتاؤ تھنڈے علاقے کے لوگوں کی آپ دیکھو نا کوئٹا میں اور کے پی کے میں تھنڈے علاقے ہیں نا اس تھنڈے کے اثرات ان کے چہرے پر نظر آتے ہیں ایسے لال ٹیماتر بنے ہوئے ہوتے ہیں ابھی ایک سواس سے ہمارے یہ آئے ہیں یہ دیکھو یہ سواس سے ابھی ملنے کے لئے آئے ہیں میں نے کہا یار آج بہت دنوں بعد اوریجنل پتھان دیکھا ہے میں نے پہلے سارے پتھان اس طرح ہوا کرتے تھے ایسے لال ٹیماتر نور کی کرنے نکل رہی ہیں اب کراچی میں رہ رہے کہ وہ بھی کیا ہو گئے گرم پانی سے نہا کے اور وہ گرمی وہ عجیب سا وہ حساب کتاب وہ راہ نہیں ہے تو یہ تھنڈے علاقوں کے لوگوں کی بات ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو تھنڈ میں بہت زیادہ گرمی کا وہ گرم رہنے کا نہ کریں اور گرمی میں بھی بہت زیادہ تھنڈ کا انتظام تھوڑا گرمی بھی لگایا کریں سمجھے گرمی لگنے سے بھی اللہ نے ان موسم بنائے ہیں تو کوئی حکمت ہوگی گرمیوں میں پسینہ نکلے اب آپ دیکھو کراچی میں چند سال پہلے پہلا روزہ تھا گرمی دبا کے پڑی ہے کرونا سے اتنے ہی نہیں مرے ہوں گے جتنے ایک دن ہیٹی سٹوک سے مر گئے لوگ ابھے ہم حیران ہو رہے تھے یار اتنا بھی نہیں ہے بھائی جتنا ہر گلی میں جنازے اٹھ رہے تھے مجھے یاد ہے وہ دن مردہ خانوں میں جگہ ختم ہو گئی کراچی کی عوام ایک دن کی گرمی برداشت نہیں کر سکی تو گرمی تو ہمیشہ سے پڑتی آ رہی ہے وجہ کیا ائر کنڈیشن میں رہ رہ کے رہ رہ کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ایک دن ذرا سے گرمی آئی اور دھڑا دھڑ لاشیں گرنا شروع ہوئی ہیں تو بھائی المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف نبی نے فرمایا طاقت و مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے تو طاقت میں یہ چیز بھی تو داخل ہے نا کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقتوں کا عادی بناو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئے تو وہ جلی سے تھنڈے پانی کی بات مکمل کروں انہوں نے کہا کہ وہ تھنڈے پانی سے یہ ہوتا ہے تو فلانہ ہوتا ہے تو اکڑ جاتے ہیں تو پکڑ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو میں نے تو کوئی میڈیکل سائنس کی میں نے کہا نہاؤ مزا نہ آئے پیسے واپس لیکن اب ایک کل ریپورٹ آئی ہے سامنے کہ بھئی تھنڈے پانی سے نہانا صحت کے لیے بہت مفید ہے اب ریپورٹیں چینج ہوتی رہیں گی صحیح ہے نا یہ تو سائنس سے ترقی کر رہی ہے کہ جی اب سنے یہ جتنے جو کھلاڑی اور یہ لوگ جو ہیں نا تھنڈے پانی کا بات لیتے ہیں تھنڈے پانی کے ٹب میں بیٹھتے ہیں واللہ حالم ہو سکتا یہ بھی چینج نہ ہو جائے انڈا ہے انڈا کتنی خاندانی چیز ہے یا نہیں ہے بہت سے ڈاکٹر کہتے تھے زردی نہ کھاؤ انڈے کی سفیدی کھاؤ مرضہ ہی نہیں ہے سفیدی میں مزہ تو ہے کس میں زردی میں اتنا ڈاکٹروں نے کہا اتنا ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک ٹائم آئے ہم نے بھی انڈے کی زردی چھوڑ دی ہم نے کہا جب تواہی ہے تو کیوں کھائے آدمی ایک تھوڑی سی ریپورٹ آئی سامنے کہ زردی میں بیٹ کولیسٹرول نہیں ہے پھوڑنا شروع اتنی اچھی چیز تھی شکر ہے جلدی آگئی تحقیق موت کے وقت اگر یہ تحقیق آتی نہ میں کہتا ہے یار انڈے سے انڈے سے انڈاکٹروں نے ہمیں ساری زندگی محروم کیا اس کو تو لذتی زردی میں ہے اس کی شکر ہے ہماری جوانی میں اللہ نے انڈے کی تحقیق چینج بھی ہوتی رہتی ہیں تو سب سے بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ ہے نیچرل لائف سمجھ رہے ہو جو اللہ نے تو میں یہ کہہ رہا تھا جس چیز کو جب پیچیدگی میں لے کے جاؤ گے بہت زیادہ تحقیقات میں بہت ہاشیہ دیکھنا شروع کر دی اور ویب سائٹ کی زیلی ویب سائٹ میں گئے پھر وہاں دیکھا اس کی کیا رائے ہے تو آپ بہت بڑے فلسفر تو بن جاؤ گے آپ لوگوں کو حوالوں کے ساتھ ریسرچ پیش کرو گے لوگ کہیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ لیکن وہ نتیجہ کچھ بھی نہیں نگلنے گا اس کا اللہ نے جو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری تھیں ان کو زیادہ مشکل نہیں بنایا اب جیسے وہ تانبیہ کا وہ برطن ڈال دیا آپ نے ٹھیک ہے ان کی تحقیق تھی جو بھی ہے تو میرے ایک جاننے والے حکیم ہے بہت ماہر ہے میں نے ان کو کال کی میں تو مٹکہ لینے کے لیے جا رہا تھا میں جا رہا تھا مٹکہ خریدنے جامعہ سے واپس